جو میں ایک کسٹمر کی کول آئے و انہوں نے کہا کہ ایسا فابرک چاہیے جو کہ میری رنگ رنگں سے ایزیلی گزا چہے ج too میں نے سوچا ایسا کون فابورک ہوتا ہے جو کہ ایزیلی رنگ میں سے گزا جاتا ہے پھر مجھے انہوں نے بتایا کہ ایک فابرک ایسا ہوتا ہے جو کہ فول لائٹ ویڈ ہو میرے ذہن میں تین چار فابرک آیا ہے تو ان کو ٹرائیک کرنے کے لیے میں بلکل لون میں لےیا ہے اور لاک؟ میں نے ان کو ٹرائے کیا سب سے پہلے میں نے ٹرائے کیا سادہ بہار شفون کو جو کہ درمیان گندر آ کے پاس گیا بیسکلی سادہ بہار ایک قریب بیس شفون ہے جو کہ اتنی گف ہے کہ وہ رنگ میں سے نہیں نکل سکی اُس کے بعد میں نے ٹرائے کیا روبی کرنگل شفون کو جو کہ بیمبر جیہان سے بنی ہے اُس کو جب میں نے ٹرائے کیا تو وہ بھی بہت سمودھ ریو نکل گئی اس کا مدلہ بھی ہے کہ روبی کرنگل بھی ایزیلی رنگ میں سے نکل جاتی ہے اس کے بعد میں نے فیبرک جو ٹرائی کیا وہ تھا کلیرٹ شفون جو آپ سب لوگ کا سب سے فیوریٹ فیبرک ہے تو وہ بھی فیبرک بہت ایسیلی لکھلا ہے سب سے اینڈ پر میں نے ٹرائی کیا ہمارا ایک بہت ہی انڈریڈیٹ فیبرک ہے میرلٹ شفون کے نام سے تو جب میں نے اس کو رنگ میں سے گزارا وہ جتنا کو سموتھ اور جتنا کو سوفٹ اور جتنا کو اچھے سے گزر گیا اتنا کوئی بھی اچھے سے نہیں گزرا تھا تو جب ان چاروں فیبرک کو میں نے رنگ میں سے گزارا تو ان میں سب سے سموتھ پروسیز جو میرلٹ شفون کا ہے کیونکہ بہت ہی تھن اور بہت ہی سوفٹ شفون ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو کلیرٹ شفون کا اس کے بعد روبی کرنکل کا اور اس سب سے اینڈ پر کلیرٹ شفون جو کہ گزری نہیں کیونکہ وہ کریپ بیس شفون ہے جو کہ ذرا دانے دار ہوتی ہے اور گف ہوتی ہے تو اگر آپ بھی کوئی ایسا ربٹا بائے کرنا جاتے ہیں جو کہ اس رنگ میں سے گزر جائے تو آپ میرلٹ شفون کا ربٹا آرڈ کر سکتے ہیں اور ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں تھانکیو اللہ حافظ